بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو لیمون مرچوں اور عام کا اچار بنانا بتاؤں گی آج میں آپ لوگوں کو گرم میں زبردست قسم کا اچار بنانا بتاؤں گی کافی لوگ اپنے گروں میں اچار بناتے ہیں گرمیوں میں لیکن ان کا خراب ہو جاتا ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اچار کیسے بنایا جاتا ہے ریسپی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا جلدی سے سکرائب کر لیں اور لائک کر دیں بسم اللہ کر کے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیمون لیے ایک کلو ہم نے لیمون لے لیے تھے ایک کلو ہم نے سبز میرچیں لی لیمون کو ہم کچھ اس شیب میں کاٹیں گے اور ان میں نمک لگائیں گے اچھے سے نمک لگا کے ہم ایک برتن میں مٹی کے ایک برتن میں ہم ان چیزوں کو ڈال دیں گے مرچوں کو ہم نے کچھ اس طرح میڈ میں سے کاٹ کے اور ان میں نمک لگا دینا ہے ان پہ نمک لگا کے ہم برتن میں ڈال دیں گے تمام لیمون کو ہم اچھے سے نمک میں مکس کر لیں گے ان پہ بھی اچھے سے نمک لگ جائے تو ہم برتن میں ایڈ کر دیں گے نمک ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارا چار جلد خراب نہیں ہوتا اور کھڑا کھڑا رہتا ہے دو کلو ہم نے عام لیے ہیں اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز ہم نے اس لیے کی ہیں اس سے ہمارا چار جلدی تیار ہو جاتا ہے اور کچھا نہیں رہتا دو دن کے لیے ہم نے عام کے پیسز کو ہم نے دوب میں سکانے کے لیے ڈال دیا تھا ابھی ہمارے عام کے پیسز سوک چکے ہیں اور ہم تمام چیزوں میں ایڈ کر دیں گے ان تمام چیزوں پر ہم نمک لگا کے اچھے سے مکس کر کے نمک میں تین دن کے لیے ہم رکھ دیں گے ان کا پانی جب نکل جائے تو پھر ہم ان کو اب تیار کریں گے ان تمام چیزوں میں سے ہم نے اچھے سے پانی نکال دیا ہے جو اچار کو خراب کر دیتا ہے اب ہم اس میں مسالہ جاڑ ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے کلونجی لی تھوڑی سی ہم کلونجی ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہم اس میں سونف ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی ہم اس میں میتھے ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑی سی کلونجی ایڈ کریں گے کلونجی بہت بہترین ہوتی ہے اسی کے ساتھ اس میں ہم تھوڑی سی حلدی ایڈ کر دیں گے یہ بھی اچار میں بہت بہترین ہوتی ہے تھوڑی سی ہم سوف ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی ہم اس میں میتھے بھی ایڈ کریں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ایک لیٹر سرسوں کا آئل ڈالیں گے ہمارا اچار تیار ہو چکا ہے آپ نے ایک ہفتے کے لیے اچار کو رکھ دینا ہے ایک ہفتے میں اچار تیار ہو جاتا ہے اور ہر دو دن کے بعد آپ نے نکال کے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر رکھ دینا ہے جنہوں نے ابھی تک گھر میں کبھی اچار نہیں بنایا تو آپ ضرور ٹرائک کیجئے گھر میں اچار بننا بہت آسان ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا اچار تیار ہوا ہے آپ بھی گھر میں ایک بار ضرور ٹرائک کیجئے گا گھر میں اچار کھانے کا بہت دل کرتا ہے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ ان کے آگے ضرور پیش کریں موسمی لحاظ سے یہ تمام چیزیں دستیاب ہیں بزار میں اور بہت ہی سستی مل رہی ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جلدی سے بزار جانا ہے اور یہ تمام چیزیں لے کے آنے اور گھر میں اچار آپ نے تیار کرنا ہے آپ سب سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا جلدی سے سکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہم آپ لوگوں کے لئے نئی نئی ریسپی لے کے آتے رہیں گے آج کے لئے اللہ حافظ